السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیکلوران کے بارے میں ڈیکلوران انجیکشن فارم ٹیبلیٹ فارم اور سپوسٹریز فارم میں اویلیبل ہے انجیکٹیبل فارم میں یہ 75 ایم جی اور ٹیبلیٹ فارم میں 50 ایم جی اور 100 ایم جی میں اویلیبل ہے اس ویڈیو میں ہم ڈیکلوران انجیکٹیبل فارم میں یعنی کہ انجیکشن کے بارے میں بات کریں گے ڈیکلوران ایک پین کلر انجیکشن ہے یعنی کہ اس کو سیوئر پین ریلیف کرنے کے لیے انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے دانت میں شدید درد ہو جسم میں شدید درد ہو ایڈیک جو کہ اکثر لوگوں کو سر کا درد ہوتا ہے ٹی سے مارتا ہوا سر درد ہوتا ہے کسی بھی حادثے یعنی کہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں یا پاؤں میں موچ آ جائے اور ساتھ سوجن ہو جائے تو ڈیکلوران انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے ڈیکلوران انجیکشن درد کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سوجن بھی کم کرتا ہے اس کے علاوہ آپریشن سے پہلے اور آپریشن کے بعد درد اور سوجن کو کم کرنے کے لیے ڈیکلوران انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے نارمل ڈیلیوری یا بڑے آپریشن یعنی سی سیکشن کے بعد درد اور سوجن کو کم کرنے کے لیے بھی ڈیکلوران انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح ہی ٹراما کیسز یعنی کہ ہڈی ٹوٹ جائے یا پاؤں میں موچ آ جائے پاؤں میں بہت زیادہ موچ آنے کی وجہ سے سوجن ہو جائے تو اس سوجن کو کم کرنے کے لیے درد کو کم کرنے کے لیے ڈیکلوران انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ڈوزیج کے بارے میں ڈیکلوران انجیکشن 75 ایم جی ایس او ایس یعنی کے حسب ضرورت لگایا جاتا ہے جب درد شدید ہو درد کی شدت بہت زیادہ ہو اور درد قابل برداشت نہ ہو تو ڈیکلوران 75 ایم جی دیا جاتا ہے ایکسیڈنٹ اور ٹراما کیسز میں ڈیکلوران 75 ایم جی دن میں تین بار دیا جاتا ہے جبکہ پوسٹ اپ کیسز یعنی کہ کسی بھی آپریشن کے بعد دن میں دو سے تین بار استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح ہی سی سیکشن یعنی کہ خواتین میں بڑے آپریشن کے بعد بھی ڈیکلوران انجیکشن کا استعمال دن میں دو سے تین بار کیا جاتا ہے تاکہ درد اور سوجن کو کم کیا جا سکے اس انجیکشن کا استعمال دو سے تین دن تک مسلسل کیا جا سکتا ہے اور یہ ڈیپ انٹرگلوٹیل لگایا جاتا ہے یعنی کہ ہپ پہ لگایا جاتا ہے اور اس انجیکشن کو آئی وی دینا ہو تو تھاؤزنڈ ایمل نارمل سلائن میں ڈیلیوٹ کر کے انٹرابینس لگایا جاتا ہے بچوں میں ڈیکلوران انجیکشن کا جو ڈوز ہے وہ 0.3 ایم جی پر کلو گرام کے حساب سے دیا جاتا ہے اور اگر درد کی شدت بہت زیادہ ہو تو یہ بچوں میں 1 میلی گرام پر کیجی یعنی پر کلو گرام کے بھی حساب سے دیا جا سکتا ہے اور یہ ایس ایس یعنی کہ حسب ضرورت یا دن میں دو بار استعمال کیا جا سکتا ہے بچوں میں ڈیکلوران انجیکشن کا آنسیٹ آف ایکشن ویدن 5 منٹ سے یعنی کہ 5 منٹ سے بھی کم وقت میں یہ درد کی شدت کو کنٹرول کرتا ہے درد کی شدت کو کم کر دیتا ہے اکثر بزرگ افراد میں جسم میں بہت زیادہ دردیں ہوتی ہیں تو ان دردوں کو ان پین کو ریلیف کرنے کے لیے ڈیکلوران انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس کا میس یوز بالکل بھی نہ کریں یہ کسی بھی ایج میں رینل فیلیور کاس کرتی ہے اور اولڈ ایج میں جن افراد کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو یہ ڈیکلوران انجیکشن گردے فیل کر سکتا ہے تو بہت زیادہ اس کا استعمال گردوں پہ اثر کرتا ہے اور گردے فیل کر سکتا ہے اسی لیے اس کا میس یوز بالکل بھی نہ کریں اور ضرورت پڑھنے پہ ہی ڈیکلوران انجیکشن یا کسی بھی پین کلر کا استعمال کریں ایسے پیشنٹس جو سیکیڈی یعنی کہ کرونک کیڈنی ڈیزیز کے ساتھ ہوں وہ ڈیکلوران کا انجیکشن بالکل بھی استعمال نہ کریں ڈیکلوران انجیکشن کے استعمال سے گردے مزید خراب ہوتے ہیں اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتے ہیں تو یہ بات لازمی بتانی چاہیے کہ میں سیکیڈی کا پیشنٹ ہوں تاکہ وہ ان سے ڈرکز آپ کو بالکل بھی ایڈوائز نہ کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ